اسلام علیکم آج کے اس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے سب سے پہلے پیپر پیٹرن کے حوالے سے کہ آپ کا ایس ایلو بیس پیپر پیٹرن کیا ہے پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ پیپر پیٹرن کے اندر جو پویسچنز ہیں اس میں کس کس طرح کے پویسچنز آئیں گے اور آپ نے ان کو کس کس طریقے سے تیار کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم جو آپ کا سلو بیس جو گرامر ہے اس کے جو ٹاپکس ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ٹاپکس ہیں پھر اس کے بعد تیاری کس طریقے سے کرنی ہے کمپریہنشن کس طرح سے تیار کرنی ہے اس کے علاوہ جو آپ کی پوئیمز ہیں وہ آپ نے کس طریقے سے تیار کرنی ہے پوئیمز سے کس طرح کی کوششن پوچھے جائیں گے کمپریہنشن میں کس طرح کی کوششن پوچھے جائیں گے پھر گرامر کی طرف ہم موو کریں گے آپ کو پیپر پیٹرن جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ میں نے کافی سارے ٹیپز کھولی ہوئی ہیں جن کو میں ون بائی ون کھول گے اور آپ کو ساری چیزیں دیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا زیادہ سے زیادہ اس لیکچر کو شیئر کریں سٹوڈنٹس کے ساتھ جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں کو بتائیں ٹیچرز خود اس کو دیکھیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ سیشن ہے اچھا اب میرا جو پلان ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ میں آپ کو پیپر پیٹرن جو ہے وہ میں آپ کو کھولتا جاؤں گا اور کسٹن نمبر ون سے ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور کسٹن نمبر سیون تک ہم لوگ جائیں گے ون بائی ون ہر کسٹن کو ہم نے دیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو آپ کا جو پہلا کسٹن ہے that is MCQ بیسٹ کسٹن ٹھیک ہے جس میں آپ کو بیس کسٹن آپ سے پوچھے جاتے ہیں اب یہ بیس کسٹن کیسے بنتے ہیں یہ جو بیس کسٹن ہیں اس میں جو فرسٹ فائیو کسٹن ہیں یہ بیسیکلی آتے ہیں لیٹرچر میں سے یعنی کہ پویٹری اور پروز میں سے پروز کیا ہوتی ہے پروز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا نوویل آپ کی شارٹ سٹوریز پلے جو بھی چیزیں آپ کے اس لیپس میں شامل ہوتی ہیں تو پانچ نمبر کا آپ کا جو MCQ ہیں وہ بنتے ہیں اس میں سے پھر اس کے بعد جو پندرہ MCQ ہیں وہ آپ کے آتے ہیں گرامر میں سے گرامر کے ٹاپکس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون بہن سے ٹاپکس ہیں جہاں سے آپ کے MCQ آتے ہیں تو یہ آپ کے ہوگئے بیس MCQ اچھا اب جو پانچ جو لیٹرچر کے کسٹن ہیں اس میں سے منیمم تھری کسٹن وہ آتے ہیں آپ کے پویٹری میں سے اور جو دو کسٹن ہیں وہ آپ کے آتے ہیں پروز میں سے پویٹری میں سے آپ سے کس طرح کی کسٹن پوچھے جا سکتے ہیں پویٹری میں سے آپ سے فگر اف سپیچ پوچھے جا سکتے ہیں فگر اف سپیچ کی سطرح سے پوچھے جا سکتے ہیں فگر اف سپیچ کی آپ سے دیکھنIs Praise پوچھے جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں نیوٹ کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پین اور ایک پیج اپنے پاس رکھ لیں تو یہ ساری کے سارے چیزیں آپ نے نیوٹ کرنی ہیں اپنے پاس ایک پیج کے اپر چھیکے ہیں تو پویٹری میں آپ سے فگر آف سپیچ پوچھے جا سکتے ہیں فگر آف سپیچ کی آپ سے ڈیفنیشن پوچھے جا سکتی ہے ایم سی کیوز میں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں they hold counsel with the stars whose broken branches show the scars which one of the figure of speech is exemplified in this sentence آپ سے ایک لائن آپ سے دی گئی ہے اور اس لائن میں سے آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا فگر آف سپیچ جو ہے وہ use ہوا ہوئے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پویٹری میں سے آیا ہوئے یہ پویٹری میں سے آیا ہوئے first one یہ کیا آیا ہوئے یہ تین پویٹری میں سے ہیں اس کے بعد یہ چوتھا پویٹری میں سے یہ پوچھا جاتا ہے جتنے بھی play کے novel کے جو components ان میں سے آپ سے پوچھے جاتے ہیں یعنی climax کیا ہوتا ہے 氷bout کیا ہوتا ہے non fiction کیا ہوتا ہے theme کیا ہوتی ہے exposition کیا ہوتی ہے قيماکس کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ thesis and antithesis کیا ہوتا ہے resolution کیا ہوتی ہے catharsis کیا ہوتا ہے یعنی یہ جتنی بھی terminologies ہیں جو میں آپ کو انگلیش کیز اکیڈمی پر پڑھا چکا ہوں لیکچرز میں آپ کو ون بائی ون جو جو چیزیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا ان کے لنک بھی میں اسی طریقے سے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پوسٹ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو یہ ویڈیو آپ اپنے پاس save کر لیں اور اس ویڈیو پہ جب بھی آپ آئیں تو آپ کو سارا کا سارا فرسٹیئر کا جو سیلیبس ہے وہ آپ کو ایک ہی ویڈیو کے ڈسکرپشن سے مل جائے تو 20 MCQs 20 میں سے 5 جو آپ کے MCQs ہیں more or less وہ ہوں گے آپ کے لٹرچر میں سے اس کے بعد جو آپ کا grammar کا پورشن ہے grammar میں آپ سے کیا چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں grammar میں آپ سے parts of the speech پوچھے جا سکتے ہیں پارٹس of the speech میں جو pronoun ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے pronoun اور verb کیونکہ pronoun میں جو anaphoric cataphoric references ہیں اس میں سے آپ سے question آ سکتے ہیں اس کے علاوہ pronoun میں سے جو pronoun antecedent ہے اس میں سے آپ سے لازمی question آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو verb ہے وہ important ہے کیوں verb important ہے verb اس لئے important ہے کیونکہ verb کی types آپ سے پوچھے جا سکتی ہیں transitive intransitive verb dire transitive monotransitive biotransitive اس طرح کے آپ سے questions پھر اس کے علاوہ direct object indirect object اس طرح کے آپ سے tricky questions آ سکتے ہیں پھر order of adjective میں سے آپ سے question آ سکتے ہیں reflexive pronoun اس کے علاوہ emphatic pronoun کا difference یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یعنی grammar میں آپ نے سارے parts of the speech کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے types of the sentences کرنی ہیں form wise function wise پھر اس کے بعد آپ نے parts of the speech کی correction کرنی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے phrases اور clauses کرنی ہیں یعنی phrases ساری کی ساری phrases کی types آپ کو پتا ہوں clauses کی آپ کو ساری کی ساری types جو ہیں وہ پتا ہوں پھر اس کے بعد the most important thing آپ کو tenses اچھے سے آتے ہوں tenses کی آپ کو جو signs ہیں tenses کے helping words ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اور transitional devices کیونکہ transitional device میں سے ایک minimum اور میکسیمم two questions آپ کے mcqs جو ہیں وہ آپ کے transitional devices میں سے آئیں گے چھیکے اس کے علاوہ آپ کو idioms آنے چاہیں گے idioms میں سے آپ سے mcqs پوچھے جائیں گے اس کے بعد آپ کو vocabulary ہے اس کے اوپر آپ کو عبور اس طرح سے حاصل ہو کہ vocabulary میں آپ synonyms antonyms آپ کو آتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ کو vocabulary پوچھے جائیں گے جیسے یہاں ابینڈنڈ ہے ابینڈنڈ کا آپ سے پوچھا گیا اس کا meaning بتائیں ابینڈنڈ کا مطلب ہوتا ہے اس کے علاوہ پنکٹویشن میں سے آپ سے mcqs پوچھے جا سکتے ہیں پندرہ نمبر آپ کا پیپر ہوگا mcq وہ آپ کا ہوگا گرامر میں سے اور پانچ نمبر ہوگا چھوٹے 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 اور کل ملا کے اگر ہم سینٹینسز کی بات کریں تو اس میں 20 to 25 سینٹینسز کا آپ کو ایک پیسج دیا گیا ہوگا اور اس پیسج میں سے آپ سے پوچھے گئے ہوں چھوٹے 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 یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے سمری کا قویسٹن ہوگا اور اس میں ایک نمبر تائٹل دینے کا ہوگا سات نمبر لکھنے کی ہوں سمری رائٹنگ میں بتا چکا ہوں یہ چھوٹ پانچ چھوٹ پانچ چھوٹ وہ ہوگا ورڈ میننگز کا آپ کو ورڈ انڈر لائن کر دیا گیا ہوگی باقی رہ گئے چار قویسٹن چار قویسٹن میں دو قویسٹن ایسے ہوں گے جس کا آنسر ٹیکسٹ کے اندر ہوگا جس کو knowledge بیسٹ بولتے ہیں کہ ٹیکسٹ کے اندر ہی اس کا آنسر دیا گیا ہوگا آپ نے ٹیکسٹ کے اندر سے آنسر ٹون کر لکھنا ہے اور دو ایسے ہوں گے جو ایپلیکیشن بیسٹ ہوگے چی دو قویسٹن جو ہوں گے ایپلیکیشن بیسٹ ہوں گے یعنی کہ آپ کی رائے پوچھ جائے گی کہ آپ آنسر سے اگری کرتے یا نہیں کرتے یعنی کہ اس کا آنسر جو ہوگا دو قویسٹن کا وہ ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آس پاس آس پاس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے کمرے میں دیکھ اس کا آنسر کسی چار سے ڈھونڈ نہیں مطلب آپ ٹیکسٹ پڑھیں گے اس میں سے پھر آپ سے پوچھے جائیں گے تو یہ آپ کے پانچ قویسٹن اس طرح سے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد چھٹا قویسٹن ہوگا آپ کا سمری کا قویسٹن ہوگا ٹوٹل آپ پہ پہ سمری کا قویسٹن اس کے بعد چھے قویسٹن ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہوں گے اس میں سے منیمم جو ٹو قویسٹن ہیں وہ ٹیکس پیسٹ ہوں گے ٹو یا ٹری قویسٹن اور جو ٹری قویسٹن ہوگے وہ آپ کے کیا ہوں گے وہ اپلیکیشن بیسٹ ہوں گے اچھا اب یہ آپ کا پیسج کہاں سے آئے گا جو آپ سب سے بڑا پیسج کہاں سے آئے گا پیسج آپ کا آئے گا کپک کی ٹیکس بک سے یا آپ بلوچستان کی ٹیکس بک میں سب سے کپ کی بک میں پاس پی ٹیکس میں پاس رکھی بک بلوچستان کی بک میں آپ کو اپنے دکھاؤ دکھاؤں گا اچھا اب یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیکس بک ہے بچے انہوں نے کپ کی ٹیکس بک پڑی اور آپ کو بتا ہے اس میں 22 آپ کے چیپٹرز ہیں اب 22 چیپٹرز میں سے اگر اپنی بک کھولیں گے تو آپ بکیوں پر بھی آپ دیکھ سکیں گے اس میں جو چیپٹر نمبر ون ہے ریس پانسیبیلٹی آف یود یہ ایمپورٹنٹ ہے پھر اس کے بات جو سیکنڈ چیپٹر ہے اس فرس بلائٹ یہ بیسی کلی ایک سٹوری ہے تو سٹوری سکیپ کر سکتے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ سٹوری میں سے آپ سے پوچھا جائیں تو بیسی چیپٹر نمبر ون پھر چیپٹر نمبر فائیو چیپٹر یہ 8 چیپٹر بناتھ ہیں یعنی بائیس میں سے 8 چپٹر ایسے کپ کے والی بک میں سے جو کمپری س实 سکر مہ soci oplanی ہے اگر میں آپ کے سامنے جو بلوچستان کی بک ہے وہ اگر میں آپ کو کھول کے دکھاؤں تو بلوچستان کی بک میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سارے جو چپٹرز ہیں وہ کیا ہیں وہ سمری بیسد ہیں اب اس میں جو چپٹر ایمپورٹن ہیں ٹرانسلیشن کے پوائنٹ ایو سے وہ فرس چپٹر ایمپورٹن ہے ٹھیک ہے دوسرا جو ہے that is based on the story پھر اس کے بعد a library that is important پھر اس کے بعد global warming that is important پھر اس کے بعد one is a story پھر اس کے بعد how to write and how to write badly یہ اس میں چپٹر جو ہے یہ important ہے کامیٹینشن کے پوائنٹ ایو سے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد to a skylar poem آ جاتی ہے two of a kind یہ اس میں important ہے اس کے بعد the quack jumpers یہ ایک poem story ہے اس کے بعد pompe the vanished city یہ اس میں important ہے ٹھیک ہے اس کے بعد simba simba again جو ہے that is a kind of a story ٹھیک ہے تو اس کے بعد the rising of the moon یہ بھی کیا ہے آپ کا important chapter ہے اچھا اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کی kpk کی بک ہے اس میں بھی اس میں بھی 8 chapter important ہیں comprehension کے point of view سے اور جو بلوجستان کی بک ہے اس میں سے بھی 6-7 chapters ایسے ہیں کہ جو important ہیں stories کو آپ comprehension کے point of view سے skip کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہم نے question جو تھا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے deal کر دیا اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے question number 3 میں question number 3 میں آپ کا جو first question ہے that is stanza based ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو option اس میں دیا جائے گا یعنی کہ آپ کو دو stanzas دی جائیں گے ٹھیک ہے read the following poetic extract carefully and answer the questions appended to it اچھا اب اس میں کیا ہوگا کہ آپ یا تو یہاں پہ آپ دیکھنے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی یا تو آپ یہ first stanza solve کر سکتے ہیں اب یہ دونوں جو stanzas ہیں ایک stanza آپ کو دیا جائے گا KPK کی بک سے اور ایک stanza آپ کو دیا جائے گا بلوچستان کی بک سے یہ جو پہلا ہے two roads diverge in a yellow wood یہ آپ کے the road not taken سے ہے اور جو second ہے نیچے let me not the marriage of two minds admit impediments یہ آپ کا ہے بلوچستان کی بک میں سے جو جو sonnet 116 ہے shakespeare کی اس میں سے یہ stanza جو ہے آپ کو دیا گیا اب stanza میں سے آپ سے پوچھے جائیں گے تین question ایک question جو ہوگا وہ ہوگا stanza based یعنی کہ stanza میں سے ہی اس کا answer جو ہے وہ آپ نے ڈونڈنا ہوگا آپ سے theme پوچھی جا سکتی ہے آپ سے direct question پوچھا جا سکتا ہے کہ writer یہاں پہ grassy and wanted wear سے کیا writer کہنا چاہتا ہے یہاں پہ ever fixed mark سے writer کی کیا مراد ہے مطلب text کے اندر سے پوچھا جائے گا پھر جو second question ہوگا وہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ open question ہوگا جس میں آپ نے point understand کر کے آپ سے general question پوچھا جائے گا اور جو تیسرا question ہے یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ open question ہے یہ ایک مطلب جس طرح ہوتے ہیں کہ یہ ایک disclosed question ہے اس میں آپ سے دو چیزیں پوچھے جا سکتی ہیں یا تو آپ سے جو stanza ہے اس کی آپ سے rhyming scheme پوچھے جا سکتی ہے جیسے یہ stanza ہے تو اس کی would stood اور اس کے بعد could اور both اور growth both اور growth آپس میں کیا ہیں rhyming ہیں اور یہ تینوں so this means کہ a b a a b تو یہ اس کی کیا ہے rhyming scheme ہے اس کے علاوہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی وہ word underline کر دیں ٹھیک ہے جیسے مثال کے طرح پر fair کا word آپ کو دے دیں اور claim کا word دیں اور آپ کو کہیں کہ اس کے rhyming words لکھیں جیسے fair ہے تو fair کا care mere layer dare claim ہے تو claim fame name اس طرح سے آپ سے question پوچھے جا سکتی ہیں اب points کہاں سے آ سکتی ہیں دو stanza ایک آپ کا kpk سے آئے گا ایک آپ کا بلوجستان میں سے question 3 آئیں گے پہلا question جو ہوگا وہ stanza کا text based ہوگا دوسرا جو ہے وہ آپ سے خود سے پوچھا جائے گا اور جو تیسرا ہوگا وہ کیا ہوگا اس میں آپ سے rhyming skim پوچھے جائے گی یا آپ کو دو rhyming words دے کر دو words دے کر آپ کو کہا دے گا کہ ان کے rhyming words لکھیں پھر اس کے بعد اس کا جو b part ہے اس میں چھے نمبر کا question ہوگا جو کہ کیا ہوگا play based ہوگا اس کے لئے آپ کو first year کی آپ کی جو book ہے اس کا play ہی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو وہ play boring لگ رہا ہے یا آپ کو play آپ سے اچھے سے تیار نہیں ہو رہا تو آپ کوئی بھی اور چھوٹا سا play تیار کر سکتے ہیں آپ انٹر چکوف کا دبیر چار پانچ پیجز کا چھے پیجز کا play ہے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں آپ نے play میں سے جو چیزیں تیار کرنی ہیں وہ پہلے میں نے آپ کو ایک الگ سے ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ کو پتا ہونا چاہیے characterization کیا ہوتی ہے آپ کو play کی elements کا پتا ہونا چاہیے آپ کو flexible you know inflexible characters کیا ہوتے ہیں وہ پتا ہونا چاہیے آپ کو dynamic اور constant characters کیا ہوتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے conflict کا پتا ہونا چاہیے آپ کو thesis anti-thesis کا پتا ہونا چاہیے آپ کو universal themes کا پتا ہونا چاہیے یعنی کہ جو basic knowledge آپ کے پاس کسی بھی play کے حوالے سے ضروری ہوتا ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ سے جو question پوچھا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے جو piece of literature پڑا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ elaborate with reference to a play you have read یعنی کوئی بھی play آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو question جیسے یہاں سے آپ پوچھا کہ playwrights often create conflicting characters تو یہاں پہ کیا ہے question آپ سے پوچھا گیا کہ characters کے درمیان جو conflict ہوتا ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے اس کو آپ اپنے reference piece of literature سے آپ اس کو جو ہے وہ question کو answer کریں آپ نے شیکسپیر کا play پڑھ رکھا ہے تو آپ اس میں سے بھی اس question کو answer کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے the progress play ہی پڑھنا ہے اس کے بعد ہم section c میں آتے ہیں section c جو ہے that is mostly grammar based اس میں question number 4 that is about cv writing آپ سے cv writing بھی پوچھی جا سکتی ہے آپ سے resume writing بھی پوچھی جا سکتی ہے cv اور resume کا difference میں آپ کو بتا چکا ہوں اچھا اب cv ہو یا resume اس میں سب سے جو important چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جس post کے لئے کہا گیا ہے نا جیسے آپ financial advisor کی post کے لئے cv لکھنی ہے اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جس post کے لئے آپ کو cv لکھنے کے لئے کہا جا رہا ہے اس کے لئے relevant qualifications کیا ہوتی ہیں اب ظاہری بات ہے اگر آپ financial advisor کی post کے لئے apply کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اسلامیات تو نہیں کرنا نا اس کے لئے آپ کو اسی فیزکس تو نہیں کرنا نا اس کے لئے آپ کو mba آپ نے کر کیا ہوگا یا آپ نے mcom کر رکھا ہوگا یا آپ نے msc economics کر رکھی ہوگی یا آپ نے cc a cc a کر رکھا ہوگا تو پھر ہی آپ اس طرح کی post کے لئے apply کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے جو اپنی information cv یا resume میں mention کرنی ہے نا qualification کی حوالے سے تو جس post کے لئے آپ لکھ رہے ہیں اس کے according لئے آپ نے اپنی جو qualifications ہیں ان کو آپ نے mention کرنا ہوگا پھر اس کے بعد question number five جو ہے اس کے تین parts ہوتے ہیں پہلا جو part ہے چھے number کا وہ ہوتا ہے phrasal verbs میں سے اور phrasal verbs کا question کس طرح سے آ سکتا ہے phrasal verbs کا question جو ہے وہ آپ کو ایک اوپر ایسے ایک box سا بنا کے نا اس box میں آپ کو phrasal verbs دے کے اور نیچے paragraph میں چھے phrasal verbs دے کے اور نیچے ایک paragraph دے سکتے اور اس میں چھے خالی جگہ چھوڑ کے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ جی کونسا phrasal verbs کہاں پہ آئے گا یہ لگائے یہ ایک طریقہ ہے پوچھنے کا دوسرا طریقہ یہی پوچھنے کا یہ ہے کہ آپ کو جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ sentences دیئے ہوئے ہیں sentence میں خالی جگہ چھوڑی ہوئے ہیں اور سامنے دو phrasal verbs دیئے گئے ہیں کہ آپ یہاں پہ بتائیں کہ یہاں پہ left out آئے گا یا left over آئے گا ٹھیک ہے یہ ایک دوسرا طریقہ ہے تیسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو paragraph کے اندر ہی ٹھیک ہے paragraph کے اندر یعنی کہ یہ تو sentences کی فارم ہے نا paragraph کی فارم میں آپ کو یہ phrasal verbs دے دیئے جائیں ٹھیک ہے مطلب sentences دے دی جائیں اور sentence کے بعد اسی طرح سے دو phrasal verbs ہوں اور آپ کو اس میں سے ایک ٹھیک کرنا اور جو چوتھا اس کا طریقہ آ سکتا ہے which is the difficult one that is کہ آپ کو صرف phrasal verbs دے دیئے جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ ان phrasal verbs کے sentences خود سے بنائیں اس طرح سے آپ کے phrasal verbs سے question پوچھے جا سکتے ہیں اب phrasal verbs میں نے جو ہے نا وہ 150 phrasal verbs کی ایک list اپنے بچوں کو provide کی تھی وہ اگر آپ کو تیار کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں that would be more than enough اس سے آپ کے phrasal verbs اچھے سے تیار ہوتیں گے پھر اس کے بعد جو اس کا part b ہے that is use the correct form of verb تو یہ self explanatory question ہوتا ہے ساتھ ہوں گے ساتھ میں سے آپ نے چھے جو ہیں وہ آپ نے ٹھیک کرنے ہوگی تو اس میں سیمپل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے sentence کو دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے sentence کے اندر سے آپ نے clue ڈھونڈا ہوتا ہے اور اس clue کے accordingly آپ نے verb جو ہے اس کا helping verb اور اس کے ساتھ helping verb appropriate یہ جو آپ نے لگانا ہوتا ہے اس پہ میں نے دو ٹیسٹ لیے تھے ہندر 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 امسی کیوز کے اور میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ explain بھی کیا تھا کہ form of verb جو ہیں ان کو اس طریقے سے correct کیا جاتا ہے تو وہ ویڈیوز آپ لازمی دیکھئے گا تو اس سے انشاءاللہ آپ کا یہ question چھے نمبر کا تیار ہو جائے گا اس کے بعد چار نمبر کا آپ کا punctuation کا question آتا ہے اور اس میں minimum 4 punctuation کی mistakes ہوتی ہیں اور maximum 8 minimum 4 maximum 8 اس میں mistakes ہوتی ہیں پنکٹویشن کی اور یہ جو پنکٹویشن کے لیے آپ کو جو لائنز آتی ہیں یہ بھی آپ کی KPK یا بلوجستان کی بک میں سے آتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو چھتا question ہے یہ letter writing آتا ہے جس میں آپ نے editor کے نام letter لکھنا ہوتا ہے جس میں آپ کو کسی بھی social issue کے اوپر جیسے pollution ہے population ہے noise population ہے اس کے علاوہ rash driving ہے load shedding ہے اس طرح کے جو issues ہیں اس کے اوپر آپ کو letter لکھنے کو آتا ہے یہ بھی میں آپ کو پڑھا چکا ہوں پھر اس کے بعد question number 7 ہے اس میں آپ کو option دی گئی ہوتی ہے یا تو آپ انگلیش اور اردو پیسج آپ کو paragraph دیا گیا ہوتا ہے جس میں minimum 8 sentences ہوتے ہیں ہر sentence کا ایک نمبر ہوتا ہے یا تو آپ اس کو translate کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ minimum 8 sets کا ایک dialogue لکھ سکتے ہیں 8 set of conversations کا other than opening and closing یعنی اسلام علیکم و علیکم السلام اور اللہ حافظ take care کے علاوہ آپ نے کم از کم 8 دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں تو 8 lineیں اس کی اس کی ان کو آپس میں اس طرح سے dialogue کی فار میں آپ دکھتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ question جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے اچھا اب یہ آپ کا ہو گیا paper pattern اب یہ جو curriculum ہے نا یہ میں نے آپ کو already explain کیا تھا میں ایک تفاہ دوبارہ اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو explain کر دیتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کا play کا جو portion ہے اس میں سے کیا چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں ذرا یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں elements of story آپ کو یاد کرنے ہوتے ہیں characters ان کے حوالے سے آپ کو بتاؤنا چاہیے events کے حوالے سے بتاؤنا چاہیے play کی setting کیا ہوتی ہے play کا plot کیا ہوتا ہے themes کیا ہوتی ہے tone کیا ہوتی ہے point of view کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں پھر اس کے بعد identify the speaker or narrator in a selection کہ narrator کا آپ کو first person narrative ہے second person narrative ہے third person narrative ہے یہ سارے کے سارے concepts ہیں جو میں نے سارے کے سارے explain کر دی ہیں پھر اس کے بعد making prediction about storyline content characters using contextual clues contextual clues کو کس طرح سے use کیا جاتا ہے یہ بھی میں پڑھا چکا ہوں پھر اس کے بعد authors purpose and point of view یہ کس طرح سے find out کیا جاتا ہے کہ آپ کو بتاؤنا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد distinguish between flexible and inflexible characters ٹھیک ہے connection between characters events motives causes of conflicts یہ آپ کو سارے چیزیں learn کرنی ہیں how a character changes over the course of story یہ بہت important question ہوتا ہے پھر اس کے بعد genres of literature یعنی literature کی types fiction کیا ہوتا ہے non-fiction کیا ہوتا ہے poetry کیا ہوتا ہے legend کیا ہوتا ہے one-act play کیا ہوتا ہے یہ سارے کی سارے چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے conflict کیا ہوتا ہے conflict کو identify کس طرح سے کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد function of set design dialogue soliloquies asides one-act play one-act play elements ان کے حوالے سے آپ نے اچھے سے information حاصل کرنی ہے پھر اس کے بعد figure of speech 50 figure of speech جو آپ کو بتایا تھے وہ آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے connotative or denotative meanings یہ آپ کو اچھے سے پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جب ہم آتے ہیں grammar میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ grammar میں آپ نے کیا کرنا ہے grammar میں آپ نے transitional devices اچھے سے کرنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا grammar کا ایک بہت ہی important جو ہے وہ concept ہے اچھا اس کے بعد آگے میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں جو grammar کے topics آپ نے detail کے ساتھ جو آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے just give me one minute let me get down ٹھیک ہے تاکہ میں آپ کو دکھا دوں ابھی ہی کہ آپ کو بتا چل جائے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے grammar کے point of view سے اچھے سے کرنا ہے just give me one minute i am going there جی جی آگیا ہم لوگ ٹھیک ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں nouns noun phrases and clauses یہ آپ نے تیار کرنی ہیں پھر اس کے بعد آپ نے pronounce تیار کرنے ہیں pronouns میں آپ نے use of pronouns relative pronouns indefinite pronouns pronoun antecedent agreement cataphoric and anaphoric references یہ آپ نے تیار کرنے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے articles use of a, an and the یہ آپ نے تیار کرنے ہیں اچھا یہ سارے کیساری چیزیں میں پڑھا چکا ہوں ٹھیک ہے ساری کیساری چیزیں پڑھا چکا ہوں اور description سے آپ کو اس کا لینک مل جائے گا پھر اس کے بعد verbs and verb phrases model verbs regular or irregular verbs transitive or intransitive verbs present and past participles perfect participles infinitive and infinitive phrases gerund, gerund phrases پھر اس کے بعد use of tenses پھر اس کے بعد adjectives and adjective phrase and adjective clause یہ سارے کا سارا آپ کا کیا ہے grammar کا portion ہے adverb and adverbials ٹھیک ہے adverbial phrase, adverbial clause پھر اس کے بعد prepositional phrases اور پھر اس کے بعد transitional devices یہ آپ کا ہے grammar grammar concepts جو میں نے آپ کو بتا دیا اب جس بچے نے یہ lecture دیکھ لیا اور ایک دفعہ دیکھنے کے بعد اس کو دوبارہ دیکھ لیا اور اس کے اقارڈنگ بھی جس بچے نے تیاری کر لی تو اس کو انشاءاللہ slo based جو آپ کی preparation ہے اس کے حوالے سے کوئی issue نہیں ہوگا میں صرف آپ کو last میں ایک چیز دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی slo based grammar ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری کی پوری پلیلسٹ ہے اس میں 111 ویڈیوز ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے پھر اس کے بعد یہ آپ کی پوری کی پوری points یہ 58 lectures ہیں پوری کی پوری points میں نے solve کی ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ fse کا slo content کے اوپر 33 lectures ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ first year کے آپ کا مکمل 88 lectures ہیں جس میں میں نے ساری چیزیں مکمل طریقے سے explain کی ہیں تو کوئی بھی چیز بچوں ایسی نہیں ہے جو پڑھا ہی نہ جا چکی ہو each and everything is taught well explained اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے اور میری آنکھوں میں آپ دیکھ رہے ہوں کہ کتنی اس وقت نیند چھائی بھی ہے کتنی تھکاوت ہے so i must go and take some rest اور کل انشاءاللہ جو 12th class کے بچے ہیں ان کو میں اسی طریقے سے guide کروں گا اس lecture کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو help out کریں جس طرح سے میں آپ لوگوں کو help out کر رہا ہوں اس طرح آپ دوسروں کو help out کریں تاکہ یہ جو learning کا process ہے اس کو ہم سب کے لئے خوبصورت اور سب کے لئے کامیاب بنا سکیں تو چلیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا thank you for your time may Allah bless you with success and honor and respect and everything خدا حافظ